السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائرس کچن آج ہم لائے ہیں مائرس کچن میں بہتی مزیدہ چکن کیمہ مٹر کی ریسیپی یہ ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک پین اور پین میں اٹھ کر رہے ہیں آئل ہاف کپ آئل تھوڑا سا وام ہوگا تو اب اٹھ کر رہے ہیں زیرہ ون ٹی سپون ثابت کالی مرچ اٹھ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون اور سواتے کریں گے کچھ سیکنڈز کے لیے اب اٹھ کر رہے ہیں چوفٹ آنین ون کپ اور آنین کو فرائے کر رہے ہیں تین سے چار منٹس کے لیے میڈیم کلیم پر تین سے چار منٹس کے لیے ہم نے آنین کو میڈیم فرائے کیا ہے اب اٹھ کر رہے ہیں چاہ سے پانچ حدد گرین چلیز ریڈ چلی پاورٹر ہے ون ٹی سپون کورینڈری پاورٹر اٹھ کر رہے ہیں ون ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون یہ سارے چیزیں اٹھ کرنے کے بعد ہم آنین کو پکائیں گے ایک سے دو منٹس کے لیے لو فلیم پر اور اب اٹھ کر رہے ہیں چکن کا کیمہ سیون ففٹی گرامز اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پکائیں گے تقویبن چھے سے آٹھ منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے چھے سے آٹھ منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر کیمہ کو اچھی طرح سے پکایا ہے اور بھون لیا ہے اب اٹھ کر رہے ہیں چپٹ ٹیمیٹوز ون کپ اور مٹر اٹھ کر رہے ہیں دو سو گرامز نمک ہم نے اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کا مطابق استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ٹھککن دیکھ کر تقریبن دس منٹس کے لیے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جی فرنڈس ہم نے تقریبن دس منٹس کے لیے لو فلیم پر کیمہ کو پکایا ہے اب اٹھ کر رہے ہیں ہاف کپ چوپٹ ہرا دھنیا اور شرد کیوی جنجر ہے ون ٹیبل سپون مکس کر لیں گے اور کور کر کے اب دم پر رکھیں گے تقریبن پانچ منٹس کے لیے لو فلیم پر جی فرنڈس ہم نے پانچ منٹس تک کور کر کے دم پر رکھا تھا کیمہ کو اور اب ٹھککن ہٹا کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہمارا مزدار چکن کیمہ ہمارا ٹربلکل تیار ہے ہم کرتے ہیں اسے ڈش آؤٹ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارا ٹربلکل آپ کو بھی